بھائی رحمان الرحیم ناظرین آج ہم بنانے جا رہے ہیں بروز چکن اور اس کے میں آپ کو اجزاء بتا دیتی ہوں اس سے پہلے ہم سپائسیز پھی آ جاتے ہیں چکن میں نے لے لیا ہے آدھا کلو اور اس میں جو سپائسیز استعمال ہوں گے وہ ہیں میں نے اس میں لے لیا ہے ریڈ چلی پاورڈر ہے سالٹ ہے گرم مسالہ ہے چلی فلیکس ہیں اور یہ ہے چاٹ مسالہ ہے یہ فوڈ کلر ہے ہلدی ہے اور کالی مرچ ہے اور اس کے ساتھ ہم جو اس میں میں ڈالوں گی وہ ہے یہ میں نے ادرک لسن اور سبز مرچ کو بلکل بلینڈ کر لیا ہے اور اس کو میں مکس کرنوں گی اب ایک بول لے لیتے ہیں اس میں میں ڈال لیتی ہوں بیسن ہے یہ ٹو ٹیبل سپون ہم بھر کے اس میں بیسن ڈال دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ نیشنل کپ جوڑس مسالہ ہے بہت اچھا ہے آپ نے اس کے بھی دو چمچھی بھر کے اس میں ڈال دینے ہیں اور مسالے کے اکاورڈینڈ ہی آپ اس میں دوسرے سپائسیز ڈالیں گے تاکہ زیادہ میرچ بھی اور نمک بھی زیادہ تیز نہ ہو جائیں اس کو مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد یہ جو سارے سپائسیز میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ سارے کے سارے ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چاٹ مسالہ لال میرچ اور نمک جو ہے وہ ہاف ہاف ٹیبل سپون ہے اور باقی جو ساری چیزیں ہیں وہ ٹی سپون سے بھی کام ہے جو ہم نے گرین چیلی اور پیس بنایا ہے اس کو ہم گوش میں ڈالیں گے جو کہ ایک بڑا بول میں لے لکھیں یہ دیکھیں اس میں ہم نے یہ چکن ڈال لیا ساتھ میں ہم نے یہ لسن ادرک اور ہریمچ کا پیس ڈال لیا چکن میں اور جو دوسرا ہم نے یہ مسالہ ریڈی کرنا ہے اس کو اتنا پتلا کرنا ہے کہ زیادہ سخت بھی نہ ہو اور بہت زیادہ پتلا بھی نہ ہو یہ ابھی تھوڑا ہارڈ ہے اس میں تھوڑا ساور میں پانے ڈالوں گے اور اس کو مکس کریں گے اچھے سی مکس کرنا ہے گھٹینیاں نہیں بننی چاہیے توڑا ساور میں اب ہم اس مسالے کو چکن پر ڈالیں گے اچھے طریقے سے سارا چکن میں ڈالنے کے بعد اب ہاتھوں کی بار یہ چکن کو میں نے کٹ لگا کے راکھ دیا تھا دھوکے اچھے سے اب اس کو اچھے سے جو ادرک لسن اور سبز میچ کا پیسٹ ہے آپ کو اس کو اچھے سے ملانے یہ دیکھیں یہ ابھی تھوڑا سا آپ کو پتلا لگ رہا ہوگا جیسے ہی ہم اس کو فریزر میں آدھے گھنٹے کے لیے گھنٹے کے لیے رکھیں گے تو یہ بلکل سیٹ ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اویل کو ہم نے رکھ دیا ہے اوپر اور تو آئل کو گرم ہم نے اتنا گرم کرنا ہے بلکل تیز آنچ پر بلکل کڑ کراتا ہونا چاہیے کیونکہ گرام کنڈے میں تیل میں اس چکن کو فرائی ہونے کے لیے ڈالیں گے تو بلکل یہ کڑائی کے ساتھ جوڑ جائے گا اور آپ یہ کند سے پھنٹ سے اس کی دیکھیں کہ کتنا اچھا بیٹر ہمارا بن گیا آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالتے ہیں اپنا چکن ایک ہی کر کے آرام سے ڈالیے گا دیکھیں جتنا اچھا آپ کا تیل گرم ہوگا یہ اتنا ہی اچھا بنے گا تیل ہم نے تیل آنچ پر گرم کرنا ہے اور بعد میں ہم نے اس کی جو آنچ ہے وہ میگلن کر دینا یہ سارے میں اس میں ڈال دیں دیکھیں اب ہم نے کرنا ہے اس کو فرائی اب دو تین منٹ اس کو چھیڑنا نہیں ہے تاکہ اس کے پر بیسن لگا وہ سیٹ ہو جائے اگر آپ اسی ٹائم اس میں چمچھا لا دیں گے تو یہ بیسن اس کے اوپر سے اتر جائے گا اب اس کی آنچ میں نے دو کرتی ایک طرف سے ہمارا یہ سیٹ ہو چکا ہے اب میں اس کو سائٹ چینج کروں گا یہ دیکھیں آئل گرم تھا جس کی وجہ سے اب یہ بڑے اچھے سے اس کی ہم سائٹ چینج کریں گے تو اس کا جو بیسن ہے وہ بلکل اترے گا نہیں یہ دیکھیں بلکل ارام سے ہم نے اس کا سائٹ چینج کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہ براؤن بلکل براؤن ہو چکا ہے آپ کو اس کا پتہ چاہ جائے گا ایسے کہ جب یہ بلکل پک جاتا ہے تو گوشت جو ہے وہ ہڈیوں سے تھوڑا تھوڑا الاغ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو سرونگ لیٹ میں نکان لیتے ہیں اس کا آپ کلر چیک کریں کلر جو ہے جو ہم نے اس میں پوڑ کلر ڈالا تھا اگر آپ کے پاس پوڑ کلر نہ ہو تو آپ اس میں زردہ رنگ بھی ڈال سکتے ہو اس کو ہم نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کا کلر چیک کریں اور یہ اتنا جوسی بنیں گا آپ اس کو رائتے کے ساتھ پیچ کریں یہ میں نے ساتھ میں رائتہ بھی بنایا ہے رائتہ جو ہے اس میں میں نے کالی میرچ ڈالی ہے نمک ڈالا ہے گرین چلی ڈالی ہے کٹی ہوئی اور اس کو میں نے مکس کر دیا اب یہ رائتہ بہت مزے کا بنیں گا آپ اس کو پیش کریں اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگ دیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لگ لائک کیجئے گا اور سب کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اللہ حافظ